جائے ہن دوستو سواگت ہم سبھی کا آپ کے اپنے چینل اسٹڈی اسٹریک پر دیکھیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں جیسے کی چھے بٹے پانچ میں کتنے تین بٹے دس ہیں بھئیہ ایسا سوال آ جاتا ہے تو بچوں کے پراد بہار آنے لگتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھئیہ اس کو کیسے کرنا ہے اب دیکھیں جو ایسے سوال ہوتے ہیں نا جادہ تر کمپٹیٹیو اگزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور وہاں بچے اس کو غلط کراتے ہیں تو دیکھیں کوششن ہے آپ کا چھے بٹے پانچ میں کتنے تین بٹے دس ہیں ایسے ہم اور بھی سوال کریں گے اب سب سے پہلے آپ ایک کنسپٹ سمجھئے ایک دم سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے کہا کہ بھئیہ چار میں کتنے دو ہیں جیسے کہ ہم نے کہا چار میں کتنے دو ہیں کیا بھئیہ چار میں کتنے دو ہیں چلیے تو آپ ترند بتا دیں گے کہ چار میں دو دو ہوتے ہیں یعنی کہ جو یہ دو ہیں چار کے اندر دو بار آتا ہے ٹھیک ہے کیسے پتا چلا یہ جو چار ہے اس میں دو سے ڈیوائیٹ دیا اس کے بعد یہ جو دو آیا اسی سے تو پتا چلا نا اب ہم نے کہا کہ دس کے اندر کیا بھئیہ دس کے اندر کتنے دو ہیں یعنی کہ دس میں کتنے دو ہیں ٹھیک ہے دس میں کتنے دو ہیں تو دیکھیں کیا آپ بتائیں گے کہ دس میں پانچ بار دو آتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ دس میں کتنے بار دو آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہاں لکھا ہے کہ دس میں کتنے دو ہیں تو آپ نے کیا کیا بتا دیا کہ پانچ ہوں گے پانچ تو اب یہ پانچ آیا کہاں سے ہے تو کیسے کی آپ نے دس میں دو سے ڈیوائیڈ لگا دیا اور آپ کا دو پنجے دس آ گیا تو یعنی کی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہی نہ ہوا کہ جب دو کو آپ پانچ بار جوڑیں گے دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو تو اسی لیے دس میں کتنے بار دو آتا ہے تو پانچ بار دو آتا ہے پانچ دونی دس یہ ہے پھر دو کو پانچ بار جوڑیں گے تو دس آتا ہے بس سیم اسی طرح دیا ہے آپ کا کہ چھے بٹے پانچ میں کتنے تین بٹے دس ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ دس میں کتنے دو ہیں یہ نکالنے کے لیے دس میں دو سے ڈیوائیڈ لگا دیا تو چھے بٹے پانچ میں کتنے تین بٹے دس ہیں یہ نکالنے کے لیے کیا کریں گے سمپل ہے نا 6 بٹے 5 میں 3 بٹے 10 سے بھاگ دے دیں گے تو اب دیکھے کرے دیکھتے ہیں تو دیکھے دوستو اب ہم اس میں کیا کریں کہ جو 6 بٹے 5 ہے اس میں بھاگ لگا دیجئے آپ 3 بٹے 10 سے آپ کا آنسر آ جائے گا بھاگتے بھاگتے دیکھو äبight 5 کو 6 بٹے 5 ایسا ہی لکھا ہے دیکھو یہ بھن کا بھاگ ہے یہ تو بچہ بچہ کر لے گا بھاگ کا جو چند ہے گڑے میں بدل جائے گا یہ جو باہر بعدوالی سنکھیا ہے اس کا اُلٹا ہو جائے گا تین بٹے دس لکھا ہے تو کیا دس بٹے ہمیں تین تین اکم تین تین دونی چھے پانچ اکم پانچ دونی دس اور اب دو دونی چار اور بٹے میں تو ایک ہے تو چار اس کا انسر نہ آ جائے گا دیکھئے آپسن سی میں ہے تو یہ دیکھئے چار اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا بتائیے نہیں سان میں آیا چلیں ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں اور آپ کو اور اچھے سے سمجھاتے ہیں دیکھیں دوستو دوسرا کوششن ہے ہمارے پاس کی ایک بٹے پانچ میں کتنے چار سہی ایک بٹے دو ہیں چلیے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کریں جیسے ہم نے کیا تھا کہ اس میں کتنے یہ ہیں تو اس سے اس میں بھاگ کر دیں پتا چل جائے گا کہ اس میں کتنے وہ ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک بٹے پانچ میں چار سہی ایک بٹے دو سے کیا کرنا ہے سمپل سا ہمیں بھاگ کرنا ہے چلیے کر دیتے ہیں اپسن دیکھ لیجئے پہلا ہے دو دوسرا ہے چار بٹے پہنتیس تیسرا ہے دو بٹے پہتالیس اور چوتھا ہے ہمیں کا پتہ نہیں پتہ ہے تو بھئیہ ہمیں کا پتہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے ایسے مجاگ میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بھاگ دینا ہے یہ تو آپ لوگ کری لیں گے ایک بٹے پانچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے چار سہی ایک بٹے دو سے تو ایک بٹے پانچ ڈیوائیڈ بائی اب اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے لکھا ہے مشتد بھن کے روپ میں تو اس کو سادھارڈ بنائیے تو دو کا چار میں گھڑا کریں گے دو چوکو آٹھ اور ایک پلس کر دیں گے تو نو اور بٹا میں دو اور ایک بٹا میں پانچ بھاگ گھڑے میں بدل جائے گا اور یہ اوپر یہ نیچے ٹھیک ہے تو دو جائے گا اوپر نو جائے گا نیچے اب اس میں تو کچھ کٹنے والا ہے نہیں تو اوپر کا اوپر سے گھڑا نیچے کا نیچے سے گھڑا تو دو ایک کم دو اور پانچ نیم پیتالیس تو یہ دیکھئے دو بٹا کے پیتالیس آپ کا آنسر آ چکا ہے آپسل سی کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ سن میں آ گیا ہے نا تو آپ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو جرور سیئر کیجئے کیونکہ اگر آپ کو سن میں آ گیا ہے تو ان کو بھی سن میں آ جائے گا تو ان کا بھی کچھ آپ بھلا کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے سن میں آ گیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور آپ اگر ایسی ویڈیوز روز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ ملتے ہیں آپ سے ایسی ویڈیو میں تر تک کے لیے دھنیوات بائی بائی ٹیک کیئر